اس وقت اب یہاں سے اب اس کے اوپر بات ہوگی اور جس کو میں نے آپ لوگوں کے لئے فرس ٹائم یہ جو کونسپٹ ہے یہ لے کر آئے اس کو میں نے ابھی تک کبھی پرچار نہیں کیا یہ آپ کے بیچ میں آج پہلے بار پرچار ہو رہا ہے So are you ready for this? Okay, تو پڑو سبالے کو پھر سے ایسے آت میں لاؤ دیکھو کچھ بھی کرو ان کو بولو ڈسٹ اپ نہیں کرنا ڈسٹ اپ نہیں ہونا جتنے فیس بک پر ہیں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں آج کے اس میسج کو دیکھنے کے لئے جتنے ریکارڈڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں خوب شیئر کریں آپ جب اس کو دیکھ کر ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس کو سیکھیں آئیے ایک ساتھ ایک ایک چیز پہ پہلے فوکس کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پفیت راتما جو کی ایک چن کے روپ میں کیونکہ پفیت راتما کا بھوٹر نہیں ہے یا ایک چن کے روپ میں یہ وہ وقتی ہے جو گلوسہ بولتا ہے یہ وہ وقتی ہے جو جبرش بولتا ہے یہ وہ وقتی ہے جو مذہب اڑاتا ہے تب جا کر میں نے یہ شبڈ ڈالا ہے اکیسویں صدی میں پفیت راتما کا مذہب شیطانی بھاشا بول کر یہ دیکھیں یہ کونسی بھاشا ہے سب کا فوکس ہے یہ کونسی بھاشا ہے جس کو کہتے ہیں ربا ربا شبا شبا آپ سنتے ہیں آپ کے پناہ میں ہوتا ہے افکس ہوتا ہے اور بہت لوگ بولتے ہیں اس کو تو واپس کہوں گا ادھار پانا کافی نہیں ہے یہ شو میرے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے یہ شو بھی ہونا ہے اور یہ شو کی بات ہے یہ جو بھاشا ہے یہ یہ شو کی نہیں ہے آج اس کی اوپر آپ لوگوں کو میں کھولاسا دینے جا رہا ہوں اگر آپ کی تڑپ ہے سیکھنے کی میں بتاؤں گا are you ready for that اکیس ہوئی صدی میں پفیت راتما کا مذہب آئیے پہلے وچن کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں at the count of three سب یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اب پڑھئے one two three go okay تو مزاگ کون اڑاتے ہیں نہیں نہیں مزاگ کون سنساری طور پر پوچھ رہا ہوں naturally پوچھ رہا ہوں generally پوچھ رہا ہوں in fact مزاگ کون اڑاتے ہیں کسی بھی چیز کا مزاگ کون اڑاتے ہیں ایسی بتا دو بہت سارے شبد ہیں جس کو کسی چیز کی ایک knowledge نہیں ہے دوسرا قیمت نہیں ہے اور جس کو کسی بات سے لینا دینا نہیں ہے بچے type کے لوگ ہوتے بتا ہے آپ کو کسی کا بھی مزاگ بنا دیتے ہیں اور جو ادھورے گیان کے لوگ ہوتے ہیں unper type وہ بھی کسی بھی بات کو لے کر مزاگ بنا دیتے ہیں پولوس نے شبد کو پڑھنا پولوس نے کہا کہ تم ایک ایسی چیز ہے اس کے پرتی اگیات بھول سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں انجان جس کو کہتے ہیں کہ تم کو ایک ہی چیز کی پتہ ہونا ضروری ہے اور وہ کونسی چیز ہے لکھا ہے اتمک وردان بھول سکتے ہیں جی سب بھول رہے ہیں سب کے موں سے آنا چاہے ایک ساتھ بھول سکتے ہیں یہ آتمک وردان بہت دھیان سا سننا اور ریسپونس دینا آتمک وردان دیتا کون ہے پویتر آتما ایک ساتھ بھولو اور جتنے یہاں پر بیٹھیں وہ بھی سنیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مزاگ اڑا رہا ہے تو وہ کس کا اڑا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پویتر آتما کا مزاگ اڑا آنے والے اس کو معفی نہیں ہے اس کو معفی نہیں ہے my goodness انہند کال کے لئے وہ وقتی finish نہ اس کو کبھی یاد کیا جائے گا نہ کبھی اس کی بات نکالی جائے گا finish آپ کے گھر میں کتنی چیزیں ہیں سب کا فوکس آپ کے گھر میں کتنی چیزیں ہیں جس کو آپ نے بڑے چاہو سے لایا تھا لیکن ایک ایسا وقت تھا کہ آپ نے اس کو کہاں رکھ دیا آپ کو پتہ تک نہیں اور برسو 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 تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ وہیں ہیں لیکن آپ اس کو پوچھتے تک نہیں ہیں ویسے ہی جو پویتر آتما کا مزاگ اڑائے گا پرمیشور اس کو برسو برسو ملین 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 تک بھول جائے گا دھب جا کر پولوس کہتا ہے آئیے اس کو پھر پڑتے ہیں کہتا ہے اے بھائیو ایک شبد اور کلیر کر دیتا ہوں کہ جبھی بھی آپ جبھی بھی شبد پڑتے بھائیو تو اس کو انگلیش میں لکھا ہوتا ہے بردرنس تو بردرنس میں دونوں آتے ہیں پرش اور ستری یہاں پہ دونوں آتے ہیں تو پولوس کہہ رہا ہے کہ پرشوں اور ستریوں یا ملان بردرنس یہ شبد کو دھیان رکھنا کہتا ہے میں نہیں چاہتا بلکہ وہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ چرچ پونہ کا ممبئی کا مہاراستہ کا وشو کا پولوس کہتا ہے میں نہیں چاہتا کیا شبد کو پڑھو کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم آتمک وردانوں کے وشے میں اجیادروں میں واپس کہتا ہوں کہ ایک ایک شبد کو سمجھنا ہوگا اپنی مجبوتی کرلو ٹھیک ہے نا بہت سارے گفٹس ہیں آتما کے پویترانوں کے کم سے کم نو نائن گفٹس تو ہیں بہت رومنس میں بھی کچھ کچھ لکھا ہے سیوہ کا دان ہسپٹیلٹی کا دان پرچھار کا دان بہت کچھ ہے ٹھیک ہے نا بہت پولوس کو پتا تھا سب کا فوکس پولوس کو پتا تھا کہ اگر پفیتر آتمہ دان دیتا ہے تو لوسیفر بھی اپنا اپنا نکلی ڈوپلیکیٹ اور کیا بولیں گے امیٹیٹ کرنے والا دان دے گا سانہ دیسیو دھوکا آپ سمجھ رہے ہیں کیا موسیٰ نے لکڑی فے کا ساپ بنایا افکوس کیا اس کے جادوگر فیرون کے انہوں نے بھی ساپ بنایا افکوس اس کو بھی سنو اچھا لگے گا آپ کو پرمیشو نے فل بنایا ادھن کی واتکہ میں کہا اس کو نہیں کھانا جو کونسا فل تھا پاپ کا فل جو کہ ہم جانتے ہیں ایک ہی پرٹیکلری اس میں پاپ نہیں تھا بٹا گیا توڑنا ہی پاپ تو یہ فل نہیں کھانا اسی پیار ٹیک کیا کس نے لوسیفر نے باقی کسی کی طرف نہیں دکھایا جس کو منہ کیا اسی کی طرف دکھایا بھلا اس کو کھا سکتے ہیں پرمیشوار کہتا ہے نہیں کھا سکتے ہیں یہ کہتا ہے کھا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ کنونس شبد کیا ہے ہندی میں کنونس سہمت اور کیا ہے گا ان کو پھسانے میں کامیاب ہو گیا کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا آپ کبھی شاپ میں جاتے ہیں کوئی چیز آپ خریدنا نہیں چاہتے ہیں سلسمن آپ کو ایسے بتاتا ہے ایسے دکھاتا ہے کہ آپ وہیں پہ کنونس ہو جاتے ہیں آپ لینے گئے تھے ایک شٹ اس کی باتوں نے آپ کو دو شٹ اور خریدنے پہ مجبور کر دیا آپ خریدنے گئے تھے ایک ڈریس ساڑی جو بھی ہے اس نے ایسا ایسا بات کیا کہ آپ دو چار خرید کے آگئے کمالیا سرنو اس کو کہتے ہیں کنونسنگ پاور کسی کو پھسا دینے کی طاقت پہلوس کو پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے اب اس نے کہا کہ ایسا کسی دان کے بارے میں آپ کو انجاننے رہنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسا پاسٹر کونسے دان میں ہے کونسا چھرچ کونسے دان میں کام کر رہا ہے کونسا ورشیپر کونسے دان میں کام کر رہا ہے آج کچھ لوگ آپ کے بیچ پہ آنے والے تھے جن سے میری فون پہ بات ہوئی شاید وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے ان کو پوچھا آپ کون ہیں کیا ہیں تو بہت ساری بات نکلی ایک ورشیپر کا نام لیا ابھی میں بولوں گا تو آپ لوگ پکڑ لوگے اس کو ایک ورشیپر کا نام لیا میں نے اندر بولا اس کو جانتا ہے کیا ایسا آپ سمجھے میں نے اس کو نہیں بیٹھئے 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 اور جس کے چلتے مجھے پتا چلا کہ اس ارادھک کے اندر غلط آتوا ہیں تو پولوس کہتا ہے کہ کسی بھی دان کے پرتی خاص کر کے آتمک وردانوں کے پرتی تم آجھان مت رہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسا چرچ کونسے دان میں موو ہو رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسا پاسٹر کونسی باتوں میں موو ہو رہا ہے یہ چرچ کا کام ہے بر چرچ کب پاورفل ہوگا ابھی جو میں نے بتایا اگر سیوک ہی پاورفل ہے اور کلیسیا پاورفل نہیں ہے تو کب پہچانے گا آتمہ اور دلن اگر شبد یاد ہوگا دونوں کہتی ہے آپ پرکاشتہ کے بائیس کا اٹھارا اگر آپ کو یاد ہوگا آتمہ اور دلن ایسا نے لکھا آتمہ اور پاسٹر ایسا لکھا آتمہ اور دلن یعنی کہ کلیسیا کلیسیا مجبوط ہونا بہت ضروری ہے تب جا کے پکڑے گی اور ایک آگیا بول سکتا ہوں آپ مجھے کیوں سنتے ہو آپ لوگ مجھے کیوں سنتے ہو آپ نے مجھے چیک کیا آپ نے شروع میں چیک کیا بیچ میں بھی چیک کرتے ہیں اور میرا چپ چپ کوئی ٹیچنگ آتا ہے آپ اس کو چیک کرتے ہو کہ اوکے ڈینیل بھائی تو اچھا بولتے ہیں اب یہ کیا آگیا ہے آپ اس کو چیک کرتے ہیں بولا ہاں ٹھیک ہے بیبل سے ہے تو ٹھیک ہے چلو continue کرو آپ کیوں اتنا ایکسپٹ بن گئے آپ مجھے کیوں چیک کرنے لگ گئے کیونکہ یہی تو ییشو چاہتے ہیں کہ کلیسیا اتنی پکی ہو جائے کہ پاسٹر کو چیک کرے کلیسیا ہی ہے جو ییشو کے بغل میں کھڑی رہی گی ایس ایس ہوت کیسے اس کے بغل میں کیسے کھڑی رہی گی دلن اور جتنا پاور ییشو کا ہے اتنا ہی پاور کلیسیا کا ہے یعنی کہ دلن کا ہے اگر دلن لللو پنجو ٹائپ ہے تو کیسے پکڑیں گے مجھ جیسے کو you understand اور یہی وجہ ہے کہ میں نے چار سال بہت محنت کریا آپ لوگوں کے اوپر ڈینیل بھائی آپ لوگ ایم ایم بی کے لوگ اتنے رہی ہیں جتنے باقی لوگ ہیں بات تو وہی آگئی نا کہ سڑا گھاؤ بوڈی میں بھول دیا کرو جلدی فیلتا ہے جلدی فیلتا ہے اگر آپ نے اس کا ٹھیک سے علاج نہیں کیا گئی بھینس پانی میں لیکن آپ کو پتا ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے کینسل ایک گاؤں میں جھگڑا لگانا ہے کیا کریں پورے گاؤں میں جھگڑا لگانا ہے کیا کریں کچھ ایسی نیگٹیو چیز بولو اور کہو کہ مت بولو آپ کو پتا ہے اگلے ہی پل وہ وقتی کام پہ لگ جائے گا پرمیشو نے کہا یہ فل نہیں کھانا لوسیفر لگ گیا کام پہ کمانیو سرنو بچوں کو کتنا کہتے کہ یہ نہیں کنا ایک زپل کے طور پہ اس کا نام کیا چھوٹو کا ساجن اس کے مہباب سنجے دت ہے کیا یہ کس کا سپتر ہے اچھا نام ہے اس کے بھائی کا نام راجن ہوگا اچھا اچھا ایک ہی ہے ساجن کو ایک پارسل دیجئے اچھے سی گفٹ کر کے مست اک دھم کیا کہتے اس کو پیپر لگا کے جاتا نا گفٹ پیپر سب کچھ کر کے اور اس کے اوپر پھول والا بو سمجھتے بھول لگا کے دے دو اور اس کو کہو کہ اس کو کھول نہ رہے ساجن کا راجن ہو جائے اور ساجن کو پوری رات نیم نہیں آئی کمان یہ سر نو اس کے دماغ میں ایک ہی چلتا رہے گا کیا ہوگا اندر اور اس کا پچاس بار ہاتھ جائے گا کھول کے دیکھو پھر بات پھتا ارے بھنا کیا اگر کسی کو غلط چیز پھیلانی ہو اتنا بولو کہ مت بولو وہ شروع ہو جائے گا ویسے ہی غلط چیز جلدی پھیلتی ہے صحیح چیز آپ کسی کو بولو یہ سچ ہے سب کو بتاؤ آپ خود سوچ کوئی بتائے گا تو دیکھ اگر اس کو بولو دیکھ ہاں یہ ہے لگن کسی کو نہیں بتانا اچھ ہاں سچ ہی کچھ تو ہوگا اس میں اور سب کو ڈھنڈو رہا پیٹ کبھون یہ منوشی کی فطرت ہے پو موس کہتا ہے آتمی گھردانوں کے ویشے میں اکی آت مطر اس کو پڑھتے ہیں at the اور ایک بول دیتا ہوں سب لو ٹھیک اگر مجبوطی ہے تو بات کو سمجھو گے کیا پولوس اپنے جیون کی باتوں کو جی کیا ہو گیا ابھی ٹھیک ہے نہیں چل رہا ریکنیکٹ ہو رہا ہے نیٹ وک کا ایشو ہو گا دیکھ لی جی گا ادھر وائز یہ تو چل رہا ہے واپس کہ رہا ہوں کیا پولوس اپنی جیون کال کے جیون میں جو بھی جی ہوگا پچاس سال ستر سال ساٹ سال جو بھی جی ہوگا کیا اس نے کٹ ٹو کٹ سب کچھ لکھا ہے اور لکھا اور جو لکھا ہے کیا وہ بھی complete ہے exactly نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ جب تم انی جاتی تھے تو پولوس کو پتا تھا کہ کون کہا سے آیا ہے اور انی جاتی میں اس وقت میں کیا کیا چلتا تھا اس نے اتنے سے لائن میں نہیں لکھا تو اس کا پڑھنے کے بعد جاتے اور پولوس کو پوچھتے سب کا فوکس میری طرف پولوس کو پوچھتے کہ پولوس آپ نے گونگی مورتی لکھا ہے مورتی تو ویسی گونگی ہوتی ہے تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے مورتی بہری ہوتی ہے اس کو لکھنے کی کی ضرورت ہے مورتی کو پیر نہیں چلتے یہ لنگڑا ہے ایسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے ہاتھ نہیں چلتے تو سیدھا بولو نا کہ تم مورتی پوچھتے اس نے ایسا کیوں لکھا کہ تم جانتے ہو کہ جب تم انہے جاتی تھے تو گونگی مورتی کے پیچھے تو گونگی مورتی کے پیچھے تم چلتے تھے نمبر دوسرا ہے جیسے وہ چلاتی تھی تم ویسے چلتے تھے جی جی آپ نے تالیس لی بجھائی کیونکہ آپ نے کچھ سمجھا کیا باقی لوگ نے سمجھا ایک ہوتا ہے مورتی اور ایک ہوتی ہے ایسی مورتی سب کا فوکس جو آپ کو چلاتی ہے جو آپ کو چلاتی وہ کون سی مورتی ہے اس کے پیچھے طاقت کس کی ہے دوسطات مہوں کی ایک وچھن پڑھئے میں نے یہاں نہیں رکھ ہے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا کرنتیو دس کا بیس پہلا کرنتیو دس کا بیس بیٹھا جھو سے پڑھنا جی جی چپٹر کس کے بارے میں مورتی پجا کے بارے میں تو جو سیکریفائز کرتے تھے وہ کس کے لئے کرتے تھے ابھی لکھا پڑھا سنا دوسطات مہوں کے لئے تو مورتی پوجا جو مورتی پوجا ہوتی تھی سب کا فوکس جو مورتی پوجا ہوتی تھی وہ جو سیکریفائز کرتے تھے پہلوس کہتا ہے وہ دوسطات مہوں کے لئے ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم انہے جاتی تھی تو تم ایسی ایک مورتی کے پیچھے چلتے تھے جو مورتی سب کا فوکس جو مورتی تم کو چلاتی تھی باب رہا کبھی فوکس کیا تھا اس کے اوپر ایفیشیو ایک دھو کا ایک پڑو ایفیشیان چپٹر ٹو ورس ون ایفیشیان چپٹر ٹو ورس ون ایک سیکنڈ تم پہلے اس سمسار کی ریتی پر آگے اس کو complete کرو سمسار کی ریتی پہ یہ شد چلتے تھے یہاں پہ کیا ہے چلتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلوس کہہ رہا ہے دوسرا سکرپچر ہے سپورٹ کے لئے ایسی کوئی طاقت ہے آکاش میں سب کا فوکس ایسی کوئی طاقت ہے آکاش میں ایسی کوئی طاقت ہے مورتی کے اندر جو آپ کو چلاتی ہے آگے پڑو وچن دھو پڑو complete کرو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گونگی مورتی ہے یہ ابھی بھی ہے ایسی کچھ سپیرٹس ہیں جو ابھی بھی ہیں اور پہلوس کہتا کہ اگر ڈینیل سچین وکاس جی یا جتنی یہاں پر بیٹھیں اگر آپ نے پربو کی بات وں پر نہیں چلا تو یہ جو سپیرٹس ہیں یہ کہاں جاؤ اور جب اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی تو واپس میں اس گھر میں جاؤ جہاں سے نکلی تھی دیکھوں کہ مجھے پھر سے انٹری ہے اور جب وہ لوٹ کر آتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ سونا پڑھا ہے سونا ایم سونا وہ سونا اس لئے ہے کیونکہ ییشو تو ہے ییشو کی باتیں نہیں ہیں اس لئے وہ سونا ہے تو پھر خود کو کہتی ہے کہ میں تو جاؤں گی باقی جگہ جب وہ گھوم رہی تھے تو باقی لوگ بھی لے تھے اس کو ارے تیرا گھر نہیں ایک کام کر چلا جا بھلا ایک گھر ملا بھلا وہ ہم سب ساتھ جائیں گے تو اب یہ ساتھ نہیں ہو گے آٹ آٹ اب آپ سوچ کے دیکھئے پھر ییشو کہتا ہے کہ اس کی حالت آپ سوچ کے دیکھو آگے آپ کو بتا ہے سب کا فوکس سب کو سمجھ پہ آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دینجر چیز ہے اور concept cancel context میں کون ہے آتمی گوردان میں رکھوں گا بھی بس مجھے تھوڑا وقت اور attention دیجئے گا کچھ ایسی باتیں لہیا ہوں جو آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں پہ محسوس ہو رہا ہوگا کسی الگ ہے گل یا پرسو ہم آم کھا رہے تھے آم آم مہنگو آم کو کیسے کھاتے ہیں اکثر جو پرانہ سٹائل ہے وہ بتائیے آم کو کیسے کھاتے کھٹ گھر یا چوز کر بیسٹ آئیڈیا کون سا ہے کب تک چوز تے ہیں اس کو جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد آ رہا ہے اس سے بڑا اس کا جوتہ ہے ادھر دیکھو ہاتھ یہ ہوتا اہم اس کو ایسے 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 ادھر سے ادھر سے ایسے مچھوڑ کیا بولتے اس کو ایسے اس کو اتنہا پیس دیتے کہ ایک بودھ نہیں چھوٹنا چاہے اور جب تسلی ہو جاتی تھی بھائی اس کے بعد اور جب فکتے تو بھی آدھے مند سے فکتے تھی کہ کئی کچھ رہ تو نہیں گیا چل ٹھیک ہے جا اگر ایسے مجھے سنو گے یہ بات بہت کو سنو کیونکہ میں ایسا رس دے رہا ہوں میں آپ کو کٹ کے نہیں کھلا رہا رہا ہوں کیونکہ وچھن اپنے ہاپ میں جبردست ہے تو کانٹیکس میں ہے آدمی وردان تو پولیوس کہتا ہے کہ انجان مت بنو آپ کو بھی کہتا ہوں انجان مت بنو مسی ہو کر بھی آپ دھوکے میں چل سکتے ہوں واپس بھولو مسی ہو کر بھی آپ دھوکے میں چل سکتے دوسرہ تموتی جلدی نکالو دوسرہ تموتی دوسرہ دیہ وچن تیرا دوسرہ دوسرہ دیہ تیرا نہیں نہیں دوسرا تمہتی دو کا تیرا بھئی تین کا تیرا پڑو تین کا تیرا ہوگا شاید جی 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 رائٹ آپ پڑو ایک ہے دوست اور دوسرا ہے وہ دوست جو تم کو دھوکہ دے گا تو دھوکہ تم بھی کھاؤگے اور دھوکہ وہ بھی کھائے گا اور جو دھوکہ کھائے گا وہ دوسرے کو دھوکہ اس لئے دے رہا ہے کیونکہ وہ خود دھوکہ کھائے ہیں اس کو نہیں پتا کہ میں نے دھوکہ کھائے ارے باربرے آپ گھاڑی چلاتے ہو سب لو ٹھیک ہیں بھائی صاحب کو بیچتے ہیں ڈلی بھلا جاؤ ڈلی جا کے آؤ گلتی سے انہوں نے راستہ پکڑ لیا کلکتہ کا ڈلی سمجھ کے اور پورا راستہ کیا بول کے جائیں گے میں ڈلی جا رہا ہوں کہیں پہ رکے ڈھابے پہ چائے پینے کے لئے کسی نے ان کو پوچھ لیا بھائی صاحب ڈلی کا راستہ کہا ہے یہ بولے گے جیسا میں جاؤں گا تو بھی چل تو اس کو کہتے ہیں کہ خود بھی دھوکہ کھائے اور دوسروں کو بھی دھوکہ کھائے یہ دھوکہ کھائے اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ دھوکہ کھائے یہ مصیبت ہے آج میں پاسٹر تو بن گیا دھوکہ کھا کے چرچ تو چرچ پرہوکہ بن گیا دھوکہ کھا کے اس لئے یہشو صاف کہتے ہیں نہیں پڑنا یہشو صاف کہتے ہیں اندھا اندھے کو راستہ دونوں ساتھ میں گھڑے میں گریں اور جس دن گریں گے اس دن باپس نہیں آسکتے مصیبت یہ ہے ایک ہوتا ہے کہ ترس آگیا ہے بچھارے لوگ کو ٹھیک کرو لیکن کہاں سے ٹھیک کر ہے اور ایسا گھڑھا ہے کہ واپس اس کو باہر لا بھی نہیں سکتے اگر اس کو لانا ہے تو آپ نے کو جانا پڑے گا ہم کیوں جائے پتہ چلا وہ بھی نہیں آ رہا اور ہم بھی نہیں آ رہے کتنے لوگ سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں تو لکھا ہے گنگی مورتی کے پیچھے جیسے چلائے چلتے تھے ویسے چلتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مورتی ایک ساتھ بل دو گونگی تھی گونگی تھی اور گونگی مورتی کچھ بلواتی تھی آئے یہ دیکھتے ہیں کانٹیکس میں کیا بلواتی تھی سب کچھ یہیں پہ ملے گا ready پڑھئے لکھا ہے one two three کو اس لئے اب اس کو الٹا کرو یہاں آتما کی پرمیشور کی آتما کی پرمیشور کی آتما کی اگوائی نہیں ہے اب اس کو الٹا کر رہے ہیں جس کے پاس پرمیشور کی آتما کی اگوائی وہ اپنے موں سے نہیں کہے گا کہ یہ شرابت ہے اب اس کو الٹا کر رہے ہیں یہاں پرمیشور کی آتما کی اگوائی نہیں ہے تو وہ spirit کونسی spirit وہ اس سے کیا بلوائے گی شد کو پڑو یہ شرابیت ہے آپ آئیے اور آپ آئیے آپ ادھر آئیے میرے پاس ادھر آئیے بس اتنا پتلا گھوم گیا یہ ہے پرمیشور کی آتما والا نہ ٹک میں اور یہ ہے گونگی مرتی والا آتما اس کے موں سے پرمیشور کیا نکلوائے گا یشو شرابیت نہیں ہے اس کے موں سے دست آتما گونگی آتما کیا نکلوائے گی یشو شرابیت ہے کیا اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کونسی آتما ہے ادھر دیکھو اس کو نہیں پتا ہے ابھی کیا پڑا تھا دوسرا تمہتی تین کا تیرا کہ دست اور بیک آنے والے دھوکہ دیتے دھوکہ کھاتے بگڑتے جائیں گے یہ دھوکہ کھا چکا ہے یہ دھوکہ کھا چکا ہے دھوکے میں اس کو خود نہیں پتا ہے یہ ہے دھوکے میں یہ مصیبت ہے اور اس کے موں سے کیا نکل رہا ہے کہ یشو شرابیت ہے یہ کون ہے پرمیشور کی آتما کیا گوائی والا اس کے موں سے کبھی نہیں نکلے گا کہ یہ شرابیت ہے اوکے اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ شرابیت ہے میں کیا بول رہا ہوں کیوں نہیں نہیں دھوکہ تو ہے بھر کیوں یہاں کس کس کو تیلگو آتا ہے یہاں کس کس کو تیلگو آتا ہے تیلگو تیلگو آتا ہے اگر میں یہاں تیلگو میں بات کروں اگر میں یہاں پہ تیلگو میں بات کروں آپ کو سمجھے گا اور میں تلگو میں کچھ بھی بول سکتا ہوں آپ کے کپڑے کی تعریف کر سکتا ہوں تلگو میں تعریف سمجھتے ہیں آپ کے آپ کے کلر پہ آپ کے باڈی پہ آپ کے موٹا پہ پتلے پہ آپ کے کلر پہ تلگو میں کچھ بھی آپ کے اوپر کومنٹ کروں گا آپ بولو گے کچھ تو اچھا بول رہا ہے یا تو ہم کو نہیں پتا ہے یہ دوسرا جوال ہم کو نہیں پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ جپریش والے کیا کہتے ہیں بس بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بھلا آرہے ہم کو نہیں پتا چل رہا ہے تو الٹا کیا کہتے ہیں دھوکہ کھائے ہوئے کہتے ہیں آپ کو جاننے کی بھی Everyone نہیں ہے تو میں آپ سب سے پوچھوں گا وچھن کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں جتونی دیتا ہوں تم کو وان کرتا ہوں کہ جو تم بول رہے ہو تم کو سمجھنا ہوگا کیونکہ ایسی کچھ سپیرٹس ہے جو پرمیشور کی آتما کے اگوائی سے اگر نہیں ہے تو ییشو کو شرابت بلوائے گی یہاں کون کون ہے جو پہلے ٹنگز میں بات کرتے تھے انیہ بھاشا یعنی کی رابا رابا میں خود بھی تھا اس میں آپ کو پتا تھا آپ کیا بولتے تھے اور جب یہ بولتے تھے تو ان کو لگتا تھا کیونکہ جو ان کا پاسٹر تھا آپ ہی بھولو سب کو کیونکہ یہاں پہ بھی آواز جائے گی آپ جب بولتے تھے تو آپ کا پاسٹر کیا کہتا تھا اس کو سمجھو یا مت سمجھو جرورت نہیں ہے اس بات کے وہ کیا کہتے تھے کہ تم جو بول رہے ہیں تم کو اس کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے کیا کہتے تھے نہیں سمجھنا ہے جب بس بولتے جاؤ کہتے تھے اور جب ہے 96 میں مجھے یاد ہے 93 میں ادھار آیا تھا ادھار پایا تھا 96 میں ممبئی مہاراستہ میں جب ریوائیوال دا ان کے حساب سے ہمارے حساب سے کبھی ریوائیوال ایک ہی بار آیا تھا وہ ہے پہنتے کاؤس کے پر اس کے بعد ریوائیوال ہی ریوائیوال ہے کہتے تھے کہ بس بولتے جاؤ ہم جو بول رہے ہیں وہ کہتے تھے بولتے جاؤ آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے بھولا کیوں بھولا اندر جو آتما ہے وہ تم سے بات پرمیشو سے بات کرتی تم سے نہیں اور ہم کو لگتا تھا اور ایک بول دیتا ہوں سب رہی آج کونسا یوگ چل رہا ہے ٹیکنالوجی ویژیان اسکیوز می کیا ویژیان کی دنیا میں جہاں اتنا ایجوکیشن ہے پڑھائی نمبر بھن کی ہے کیا پھر بھی اُلو بن سکتے ہیں آپ پتہ نہیں سمجھے کے نہیں سمجھے تھوڑا سا پی لیتا ہوں پہلے آج کل کا جو جنریشن ہے کونسا جنریشن ہے ان لوگوں کا جین کیا ہو جہنزی آج کل ایک نیا شبد چل رہا ہے جہنزی اس کا مطلب کیا ہے جہنزی کا مطلب کیا ہے اب یہ کا جو جنریشن ہے اس کو کہتے ہیں جینزی یہ ٹائپ کے لوگ آپ بھی اسی میں شاید جینزی ہمارا نکل گیا ہم وہاں سے آگے چلے جینزی تو ان کے چکر میں جہاں وہاں رہنا پڑ جائے پوسیبلیٹی ہے کیا ایسی ٹائم پہ بھی ان کو اللو بنایا جا سکتا ہے افکرس بنایا جا سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا یہ اللو نہیں بنتے تو یہ جو سکیم چل رہا ہے آج کل یہ کیسے پوسیبل ہوتا ہے جتنا بھی گیان بڑھ رہا ہے اتنے اللو بن رہا ہے بولا ہم ادھر پڑتے ہم ادھر پڑتے ہم ادھر جاتے ادھر جاتے لندن سے امریکہ سے بیٹا پھر بھی اللو بن رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں وائرس فیلتا ہے کمپیوٹر پہ پاسورڈ ہائیجیک ہوتے ہیں افکرس ہوتے ہیں ہیک ہائیجیک ہیک جو بھی ہے دیکھو جنزی اور اس کے باوجودی لوگ اپنا پاسورڈ چینج کرتے رہتے ہیں کہیں ہیک نہ کر لیں اللو بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں آپ سوچ کے دیکھیں جہاں ویجھانی تنہا ترقی کر رہا ہے اس کے باوجود اگر لوگ بن سکتے ہیں پیسے کیا لکھا ہے پونوس کہتا ہے میں تم کو چتاؤنی دیتا ہوں اس کے وقت میں یہ ڈیولپ نہیں تھا آج یہ اتنا ڈیولپ ہونے کے باوجود تو اس کا مطلب ہے کہ لوسیفر بھی اپگریٹ کرتے رہتا ہے خود کو بولا اگر تم ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو میں ویسے بیٹھئے اگر تم ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو میں ویسے ڈیولپ کروں گا خود کو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو فون ہے اس میں سوفٹ ویر اپ ڈیٹ آتے رہتا ہے اگر آپ کو بتاؤ اگر آپ نے نہیں کیا اپ ڈیٹ تو آپ کا جو فون ہے وہ سلو ہو جاتا ہے ہینگ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے چکر میں آپ کہتے ہیں کہ چلو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں تو لوسیفر بھی خود کو اپ ڈیٹ کرتا ہے بتائیے اور ایک بول دوں لگے ہاتھ اس کو ٹھیک کر کے دے بھائی لگے ہاتھ اور ایک بول دوں دھیان سے سننا ایک ہوتا ہے کہ ہم سنسارک تھے آوشواسی داروب پاپ سب میں تھے بلا یشو میں اور سب ٹھیک ہو جائے گا آ گئے پتہ چلا کی جہاں بہار تھے اسے بھی بھیان کر اب مصیبت ہے تو کبھی کبھی دماغ میں ایک شب دیسا دوڑتا ہے پہلے ہی اچھے تھے یار you understand اس کو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرے you understand بہار اتنا نہیں ڈراتے تھے جتنا اندر ڈراتے ابھی میرا پریچنگ کس ٹائپ کا ہے آپ یہ دیکھ لو آپ جب سے مجھے سن رہے ہیں میں ایک ہی چیز کا ٹائپ کا جس کو کہتے ہیں ایک ہی روٹ ہے میرا اور وہ روٹ ہے ستر کرو جاگ رکھ کرو ساؤدان کرو پھر پتہ چلتا ہے اپنا پپا کون یشو وہ بھی یہی ٹائپ کہتے ہیں ساؤدان رہو ساؤدان رہو جاگتے رہو لکھائے کرے پتہ چلا اس کے چھیلے میں تم کو چہتاؤ نہیں دیتا ہوں میں نے بہت پہلے ایک دنیا میں پیدا ہو کے فس گئے اگر آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ وہ دنیا نہیں ہے یہ وہ دنیا جس کو کہتے ہیں پتن کی ہوئی دنیا یہ فالن ورلڈ ہے جس کو کہتے ہیں پتن کی ہوئی دنیا آدم کو آدم کو بگیچے سے جب باہر نکالا بگیچہ گا ہے اب اور جیسے آدم اس دنیا میں آیا مسیبت شروع اور آدم نے جتنے بچے پیدا کیے سب اسی دنیا میں بھر جاتیاں بدلتی گئی جنریشن آتا گیا پیڑیاں آتی گئی پیڑ کٹتے گئے جنگل کٹتا گیا شہر بنتے گئے اب تو مسیبت یہ ہے کہ یہ ختم ہوگا تو آسمان میں جاؤ منگل گرے میں جا کے رہیں ایسا چل رہا ہے آج کر ہم ایسی دنیا میں ہیں تو جس کے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو سترک رہنا بہت ضروری ہے تو یہ کونسپٹ یہ کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آگیا کہ ایسی کوئی مورتی ہے جی ایسی کوئی مورتی ہے جو آپ کو چلاتی ہے تو یہ جو سپیرٹ ہے یہ ابھی بھی کام کر رہی ہے یہاں تک ٹھیک ہوکے لکھا ہے پھویتر آتما کے بینا ہوکے اس کو پورا کرتے ایک ساتھ پڑھ لیتے پہلے ایک دو تین اس لیہی میں تمہیں ہوکے تو آتما کہتی ہے پھویتر آتما کہ یہ شو پربو ہے لیکن پھویتر آتما کبھی نہیں کہتی کہ یہ شو شرابت ہے نصفر کی آتما کبھی نہیں کہتی کہ یہ شو پربو ہے ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ شو شرابت ہے سیدھا ڈیفرنس سب سمجھ گئے کتنا سمپل ہے تو ایسے کسی آتما کے پیچھے آپ کو نہیں جانا ہے اب آتے ہیں میسج کے بیپ میں سب رڑی اس کو پڑھو پہلے سب سے زیادہ مزاق بنا رکھا ہے یہ جبرج بولنے والوں نے پویتر آتما کی کدھر گیا آتما کا مانو ان کو مل گیا ہو مزاق اڑھانے کا جبرش کی آڑ میں یہ جو شراب دینا آڑ اس کو لال کریں گے بعد میں ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ان کو لائسنس مل گیا ہے میں نے یہ آپ کو ابھی کہا تھا نا کہ جس کے پاس میں بھی پویتر آتما ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ پردو سے بات کر رہا ہوں اور چھر جو ہے وہ دھوکے میں سب ٹھیک اور جو ویکتی بول رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپ کر لیتے ہیں یہ تو آتما سے بڑا ہے کونسی یہ نہیں پتا تو یہ بول رہا ہے تو پربو کی اور سے تو بولو اس کی سنو تم بولو ہم سنیں گے تم بولو اس کو کہتے ہیں لائسنس مل گیا ہے بولنے کا کس کی آڑ میں جبرش پیچھے دیکھ لو جبرش کی آڑ میں یہ دیکھو مزاگ رہنے کا جبرش کی آڑ میں یہاں تک ٹھیک کیسے اڑاتے ہیں مزاگ پاویتر آتما کا اب یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے جو بھاشا اس کی نہیں ہے دوسرا اس کی ہے بول کر تھوپا جا رہا ہے پاویتر آتما کے نام پہ کیسے اڑاتے ہیں مزاگ پاویتر آتما کی جو بھاشا اس کی نہیں ہے اس کی ہے بول کر کہ یہ جبرش ہے یہ پاویتر آتما کا دانہ ہے اور جتنے فیس بوک اور ریکارڈڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی بتا دوں آپ کو بھی ایسا ہی ان لو بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ربہ ربہ بول رہا ہے یہ پفیت راتما کی بہش ہے اس لئے ان کو پورا لائسنس مل جاتا ہے ان کو پورا لائسنس مل جاتا ہے کہ ابھی کھل کے مزاگ اڑا کس کی آرمیں جبرش کی آرمیں اور ان پر تھوپا جا رہا ہے کہ یہ پفیت راتما کا اب مجھے ایک بات بتاؤ ٹھیک ہے ایسی بول دیتا ہوں میں ہوں جبرش کے اگنسٹ میں سچین جی ہیں جبرش کے پکش میں اور میچریٹی جو آج کل پورے بھارت میں وشوہ میں کرشانٹ کی وہ ہے پینٹی کاؤسل کیرسمیٹنگ مومنٹ جو کی نبے ٹککہ ان کو لے کے جاتا ہے نبے ٹککہ جو سچین کے فیور میں وہ میرے فیور میں ہو سکتی ہے کس کو سپورٹ کرے گی سچین کو اور میرے ساتھ کیا کرے گی آپ کو پتھا ہے میرے بارے میں کیا کیا سوچ کے رکھا ہے ان لوگوں نے کہ ڈینیل راج کا ایک نہ ایک دن حادثہ ہو جائے گا ڈینیل راج کو ہارٹ اٹیک آئے گا اس کا برین اس کو برین کینسر ہو جائے گا باپرے can you believe this جی اور وہ سب اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہے کہ میں پفیتر آتما کا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں لوسیفر کا کونسی آتما آپ کو میں نے ابھی دکھایا تھا کونسی آتما ہے گنگی مرتی کی آتما وہ چلا رہی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میں اس کے خلاف میں ہوں جبکہ ان کو یہ لائسنس مل چکا ہے جبرش بولو اور پفیتر آتما کا مزاق اڑا یہاں تک ٹھیک ہو کہ جو کاریے اس کے نہیں ہیں کس کے پفیتر آتما کے اس کے ہیں بول کر جو کاریے پفیتر آتما کے نہیں ہیں اس کے بول کر تھوپا جا رہا ہے پفیتر آتما کے نام پر تو اس کو کہتے ہیں کہ جو بھاشا پفیتر آتما کے نہیں ہیں اس کی بھول کر مزاک اڑاؤ جو کاری اس کے نہیں ہے اس کا بھول کر اڑاؤ اور تیسا جو انبھاؤ اس کا نہیں ہے اس کا ہے بھول کر مزاک اڑاؤ تین ایک جو بھاشا اس کی نہیں ہے دوسرا جو کاری اس کا نہیں ہے تیسا جو انبھاؤ experience آپ تھوڑا ایکٹنگ کر سکتے ہو آپ کو جوڑ جو سے تعلی پیٹھنا ہے اور خود کو بوڈی شیک کرنا ہے دیکھو شوٹ کرو باڈی ایلو اوکے ابھی ابھی نہیں یہی تو ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے آپ ابھی ہس رہے نا پہلے نہیں ہستے تھے واپس بول دوں یہی ہوتا ہے آپ جو ابھی ہسے نا ہم پہلے نہیں ہستے تھے ہم کو لگتا تھا کہ یہ پوید رتما کا مزاق ہے واپس کرنا اچھا کیا آپ نے میں آپ کو تھوڑا کر کے بتاتا ہوں کیونکہ میرے کو تھوڑا تھوڑا یاد ہے اور خاص کر کے مہلہ ہیں اتنی جوڑ جوڑ سے پٹتی تھی اور ایسے یہ ہوتا ہے نا ڈال ایسے اچھل اچھل کے پورا 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 آپ کا جو ہے پورا چھرج گھومتی تھی اور پاسٹر بولتا تھا آگیا آتما آگیا آتما دھڑا 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 اب آپ سوچ کے دیکھئے سب لو تیار آپ ان کی ممی ہیں اس کے پاپا کھا ہے سوچ کے دیکھئے آپ تینوں نے آپ کے گھر پہ کسی کو بلائے مہمان کو بھائی آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایسے ٹیمپ یہ آپ کا لڑکا ساجن راجن بن کے گھوم رہا ہے نیچے لوٹ پوٹ آپ کیا کروگے بھائی صاحب آپ کے بچے کے ساتھ تب وہ ساجن نہیں رہے گا آپ اس کو سٹ کر کے ماروگے کیا بدتمیزی کی رہی ہے بولوگے یہ کیا پاگلپنا ہے مہمان بیٹھے تجھے سمجھ بنی آتا تو مہمان کے سامنے اس کو ڈاٹو گے سوچ کی دیکھئے پرمیشور کون ہے کیا پرمیشور ہمارا جنٹل مین ہے کیا پرمیشور سجن ہے کیا پرمیشور discipline کا پرمیشور ہے آپ نے کبھی جیزس کو دیکھا چار سو سمجھا میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے آپ نے کبھی پترس کو دیکھا لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے آپ نے کبھی پہلوس کو دیکھا لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے تو اتنے کپڑے گندے ہوں گے کیونکہ تب ہی ڈامر کے روڈ نہیں ہوتے تھے سب مٹی کے ہوتے تھے اور اس کی اوپر چلتے تھے اونٹ ہاتھی گھوڑے کچھر بھیل اور سب کا اپنا اپنا روڈ پہ گرا ہوتا تھا وہ سب لے کے چرچ میں آتے ہیں سوچ کے نہیں کہ آپ کیسا لگتا چرچ آج تو اچھا کھاسا آپ کا چرچ ہے اس کی اوپر فلور ہے آپ کا چٹھائی ہے تو یہاں ٹھیک ہے بھائی کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں ایسا کوئی ایکسپیرینس پویتر آتما نہیں کر رہا تھا بوڈی شیک ہاتھ پیٹنا چیکھنا چلانا کتوں کی طرح آواز کرنا آپ کو پتا ہے ایسے ایسے ویڈیو دیکھے افریقہ کے جو کتوں کی طرح بھوگتے ہیں ایک مائلہ پاسٹر ہے نام یاد نہیں ہے اور اگر ہوتا تو ابھی نہیں لیتا کیونکہ جب تک اس نے ملیا تو میں بھی نہیں لیتا کہتی ہے کہ پرمیشور اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ تو آج کتے کی طرح بھوک اور وہ یہ بقائدہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ بارکنگ لائک اڈاگ ایسا ٹائپ کر لینا مل جائے گا آپ کو تو وہ لیڈی کہتی ہے کیونکہ پرمیشور نے مجھے کا تو مجھے آکھورٹ کیوں فیل ہوگا مطلب مجھے شرمندی کیوں محسوس ہوگی کہ مجھے کتے کی طرح بھوک نہ اور آپ کو پتا ہے پورے چھرچ کے سامنے اس نے کتے کی طرح بھوک کیا اور پورے چھرچ کے لوگوں نے ایکسپ کیا بولا کیوں پویتر آتما کی آرم ہے بولا یہ کس کا کام ہے پویتر آتما کرو میں نیچے لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں کس کے نام پہ تھوپا جا رہا ہے بتائیے اس لئے پولوس کیا کہتا ہے آتمک وردانوں کے وشے میں آقیات مت رہو do not be ignorant of the gift of the Holy Spirit نہیں رہنا ہے آپ کو یہاں تک ٹھیک اس کو پڑھئے ایک ادھار پایا ہوا ان میں کا وشواسی جب پوچھتا ہے کی میری آتمی گنتی کیسے ہوگی تو اس کا اصلیت سے اصلیت سے اس کو اصلیت سے دور رکھا جاتا ہے in fact یہ بولنا ہے میرے کو ان میں کا مطلب یہ جو load put ہوتے ہیں ایسی حرکت تو ان کو جب پوچھا جائے ایک ادھار پایا ہوا وشواسی جب پوچھتا ہے کی میری آتمی گنتی کیسے ہوگی تو اس کو اصلیت سے دور رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو انتی کی جورت نہیں ہے اچھا انتی سے کیا مطلب ہے پاسٹر انت جی growth آتمی انتی انگلیش translation نہیں چاہیے میرے کو اس کا art چاہیے انتی مطلب کیا اوکے ساجن کے پاس پھر واپس آتے اب اس کا عمر کیا ہے دس ہے آپ کب تک اس کو دس میں دیکھنا چاہتے ہیں کب تک بس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال یہ دس کا ہی رہے جب یہ چھوٹا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ یہ بڑا کپ ہوگا بڑا کپ ہوگا اور اتنا بڑا ہوگیا کہ سیلنگ ٹچ کر رہا ہے میں پھر پوچھ رہا انتی کا مطلب کیا ہے آگے بڑھنا یا بڑھنا ہم بڑھتے کیسے ہیں انتی میں کیسے بڑھتے ہیں میچے لوٹ پوٹ ہو کے اس کو انتی بول سکتے ہیں کیا بکواس ہے جوڑ جو سے تالی پیٹ رہے اس کو انتی بول سکتے ہیں آگے بول دو کیا بکواس ہے چھیک رہے کتوں کی طرح بھو بھو اس کو کیسے بول سکتے ہیں کی انتی کر رہا ہے انتی اس کو کہتے ہیں جو وچھن میں بڑھ رہا ہے ایک سکر آپ کو پروف دے دیتا آگ چپٹر ٹونٹی وز ٹونٹی نا ٹونٹی ایٹ آگ چپٹر ٹونٹی وز ٹونٹی ایٹ جی آپ کو پروف دے رہا ہوں جی آگ چپٹر ٹونٹی وز ٹونٹی ایٹ اس لیے اپنی اور پورے جھنٹی چاکسی کرو جس میں پروف در آکھا نے تمہیں ادلکش تھیرایا ہے کہ تم پرمیشن کی کلیسیہ کی رکھوانی کرو جسے اس نے اپنی لہو سے مول لیا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پاڑھنے والے پیڑے تمہیں آئیں گے جو جھنٹ کو نہ چھوڑیں گے تمہارے ہی پیچ میں سے بھی ایسے ایسے منوشے اٹھیں گے جو چیلوں کو اپنے پیچے کھیچ لینے تیڑی بیڑی باتیں کریں گے اس لیے جاکتے رہو اور سمرنٹ کرو کہ میں نے ایک ورش تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو چطانی دینا نہ چھوڑا اور اب میں تمہیں پرمیشور کو اور اس کے انوگرہ کے بچن کو سوف دیتا ہوں جو تمہاری انتی کر سکتا ہے بس تو آپ کی انتی کون کرتا ہے ایک ساتھ بولو بچن آپ جتنا بچن پڑھوگے آپ کی انتی ہوگی آپ انتی کروگے مسیح کی دہ میں اور یہی تو پرمو چاہتا ہے بھا فیتر آتما کو بھیجا ہی اسی مقصد سے تھا کہ وہ آئے گا میری باتیں تمہیں سکھائے گا بچن سے سکھائے گا یہاں تک ٹھیک ہے کیسا لگ رہا ابھی تک آتمک انتی بچن سے ہوتی ہے جو آپ نے ابھی اب میں تمہیں پرمیشور کو اس کے انوگرے کے بچن کو سوم دیتا ہوں جو تمہاری انتی کر سکتا ہے سب پویتروں میں ساجی کر کے تم کو میراز دے سکتا ہے تو میراز کون دے گا انہیں ریٹنس میراز کون دے گا بچن کس کے ساتھ میں آپ کی سنگتی رکھے گا پویتر لوگوں کے ساتھ یہ دیکھو پویتروں میں مطلب جتنے بھی سینٹس ہیں ان دنوں کے آج کے ان سب کے ساتھ تمہاری دوستی کرائے گا کون بچن واو یہاں تک ٹھیک اس کو دیکھو لکھا ہے کہ جبرش پریکٹس آپ جیسی ان کو پوچھوگے کہ آپ کی انتی ہو رہی ہے تو وہ آپ کو اصلیت سے دور رکھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ انتی بعد میں کرو پہلے پریکٹس کرو پریکٹس کا سپلنگ ٹھیک ہے سپلنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کسی کو تکلیف ہے پریکٹس کے سپلنگ سے اگر آپ کو یاد آگیا ہوگا کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسا بولنا ہے اور اس کی ہی پریکٹس کرنا ہے اور آپ کو جب آپ اپنے پاسٹر کو پوچھتے ہو کہ میں انتی کیسے کروں تو اصلیت سے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ وچھن مت پڑو پہلے پریکٹس کرو میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم منتھن والے اگر آپ کو یاد آگیا ہوگا اور ہم لوگ ٹھیکے دار ہیں کھاری سکشاؤں کی ہم وہ نہیں ہیں جو پاسٹر کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ ہم پاسٹر کی انتی پہ وشواس نہیں کرتے ہیں ہم کلیسیا کی انتی پہ وشواس کرتے ہیں تو جس کے چلتے یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے اور کہتے ہیں اس دھان کا مقصد وہ جب کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو پریکٹس کرنا ہے آپ کو اس کو بولنا ہے تب جا کر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سکھا ہوں آپ دوسروں کو سکھا ہے کہ دھان کا مقصد کیا تھا مقصد تھا کس کا گلوسا کا نوٹ جبرش یہ نیاب آشاہ مطلب گلوسا جب پہ وطرات میں آئے تھے تو گلوسا دیا تھا مقصد تھا سو سماچار فیلانہ تھا پرٹھوی کی ہر جاتی بھاشاؤ میں یہ مقصد تھا اس کا جبرش بولنا نہیں تھا یہاں تک ٹھیک اب اس کو پڑھئے گا لکا چوبیس کا فورٹی سیفن لکھا یرسلیم سے لے کر سب جاتیوں میں من فیراؤ کا اور پاپوں کی شما کا پرچھار اسی کے نام سے کیا جائے گا پرچھار اور پرچھار کرنے کے لئے مراتھی میں مجھے مراتھی آنی چاہیے آندھرا میں دلگو آنی چاہیے میڈرس میں تمیل آنی چاہیے ویسے دنیا کی سب آشا گجرات میں گجراتی ویس بنگول میں بنگولی you understand پنجاب میں پنجابی اور کیا ہے یہ آنی چاہیے سچن جی واپس آؤ ایک چھوٹا سا ایکزامپل اور دے رہا ہوں اور میرے کو وقت کا ادھیان ہے دو مہینے کے بعد آئے ہیں کسر تو نکالیں گے آپ ہیں پترس ناٹک میں پترس کے پاس میں یشو تھے اور جب تک یشو تھے ان کو ازازت نہیں تھی پوچھو کس کی صرف پوچھو کس کی ادھرال چھوڑ کے باہر جانے کی right یشو نے صاف کہا اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا میری جو کھوئی بھیڑے ہیں انہیں کے پاس جانا انہیں جاتیوں کے پاس یاد ہے کچھ تو یشو جس دن چلے گئے اس دن یہ رہ گیا اکیلا اب اس کی مصیبت ہے صرف پوچھو کیا باشا نہیں آتی اور اوپر سے جب آپ نیچے تھے کون یشو آپ آئیے جلدی سے جب یشو نیچے تھے ناٹک میں جب یشو نیچے تھے بگل میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو صاف ناٹک میں آپ یشو ہیں تو یہ ان کے ساتھ میں رہتے تھے ایسا کر لو جرا سا کیا بات پترز ساتھ میں اور پترز وہ ہے جس کو دی گئی تھی کنجی کلیسیہ کی ادھ لوگ کے فاٹک پربل نہیں ہوگے تو علانہ ہے تو فالانہ ہے یہ بھائی سا پاپ اپ مطلب مجبوط اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ چھوڑ کے جائیں گے اور یہ جب تک تو ان کو لگا کہ میرا تو بونس آئے گا ایف ڈی آئے گا اور کیا بولتے اس کو پراؤڈن فنڈ کیا کچھ کچھ بولتے نا یہی پر ہے سب یہی دے دیں گے اور میرا تو نکل پڑا ایسا بلتا ہے میری تو نکل پڑی آپ سمجھ گئے ایک دن جھٹکا ملا ہے اس کو میں جا رہا ہوں بولا وہ کیسے کروس پہ مار دیں گے بولا پھر میں مر جاؤں گا پھر تیسے دن جو اس کے موسیفر سے خبردار اگر آپ کو کسی نے مارا یاد ہے کہ نہیں یہی شنیت درند پلٹ کے بولا شیطان چپ کر یاد ہے کچھ مجھے سب چھوڑ دیں گے اس کے موسیفر نکلا میں تو کبھی نہیں چھوڑوں گا ییشو نے بولا مرگا بانگ دے گا اس کے پہلے تین بار تو انکار کھڑ چکا ہوگا سب ختم بھائی صاحب کا پورا ہوا ہی نکل گیا ییشو ایک دن آئے بولا پترس ٹا ٹا بھائے بھائے میں جا رہا ہوں بولا ارے آپ جا رہے پھر میرا کیا اچھا گم سے گم مجھے اسرائیل میں تو رہنا ہے جو لوکل باشا ہے ایرامیک ہے ہیبرو ہے یونانی ہے گریک ہے لیٹن ہے سب ہے میں ایک دو باشا تو بولی لیتا ہوں لیکن اس کا ماتھا تب اور بگھڑ گیا جب جیزس نے بولا دیکھ بھائی میں جا رہا ہوں وہ آ رہا ہے بولا وہ کون بھا فیط راتما بھولا وہ کیا کرے گا تیر کو پہلے گمائے گا یرسلم میں اس کے بعد گمائے گا جوڑا میں اس کے بعد میں گمائے گا سمریا میں اس کے بعد میں تیر کو لے کے جائے گا پرتوی کے چھوڑ تک اس کی مصیبت شروع بولا سب ٹھیک ہے میں آن پڑھوں میں پانچوی کلاس دین بار میں کیسے بات کر سکتا ہوں تب یشو نے بولا جنتا مت کر جو تیرے اوپر آئے گا نوٹ سکھائے گا وہ تجھ سے بلوائے گا وہ تجھ سے بلوائے گا تو پترس نے پینتکوس کے دن ٹوٹل کتنی باشاؤں میں بات کیا میں ویڈیو بنا چکا ہوں کم سے کم سولہ سے اٹھارہ سولہ سے سترہ اٹھارہ جو گئی ہے you understand اس کو کہا کہ تجھے آپ چلے جاؤ آپ تو چلے گئے پترس کے پاس ابھی کون ہے ایک ساتھ بلو پاویت راتما اب اس کو شوٹ کرو اس کو بھی ریکارڈ کرو ٹھیک ہے نا جب پترس نے سب کا فوکس تھوڑا دیر اور دیجئے جب پترس سولہ سے اٹھارہ باشاؤں میں بات کر رہا تھا تو پبلک سمجھ رہی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ کونسی باشاؤں بول رہا اب ایک سوال پوچھوں اگر آپ کی بطی جل رہی ہے کیا پترس خود سمجھ رہا تھا سمجھ رہا تھا پترس بھی سمجھ رہا تھا اور جو پترس بول رہا تھا وہ سمجھ رہے تھے اور ان کی ماتر باشاؤں جو جو آئے تھے ان کی ماتر باشاؤں مطلعہ ان کا گھاؤں جو ان سے کو سو دور ہے جہاں سے وہ آئے تھے وہاں کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ کونسی باشاؤں ہے تو یہ تین کونسپٹ ہے ایک جو بول رہا ہے وہ سمجھنا چاہے جو سن رہا ہے وہ سمجھنا چاہے تیسرا یہ جو دونوں بولوہ سن رہے ہیں اس کو کوئی جاننا چاہیے جس کا یہ لینگ بجھے تو پترس سمجھ رہا تھا proof کیا ہے ڈینیل بھائی کہ پترس سمجھ رہا پڑھوا سکتا ہوں جھرت نہیں ہے لوگوں نے کہا یہ تو نشے میں ہے پترس نے موں کھولا وچھن چودہ میں ایکٹ ٹو فورٹیم میں اس نے کہا اسکیوز می ہم نشے میں نہیں ہیں ابھی تو صبح کا نو بجہ ہے صبح نو بجے کوئی دارو نہیں پیتا جو پیتے وہ شام کو پیتے ہیں ہم صبح نو بجے والے بولا پھر بولا یہ وہ ہے جو یوئل نے prophecy کری تھی کہ ایک دن وہ اپنا آتما بھیجے گا اور وہ بھاشاؤں میں prophecy کروائے گا تو پترس نے بولا نہیں پترس نے پرچار کیا جس کو کہتے بھوشواری ایک سیکنڈ اصلیت سے دور رکھیں گے بولا تھا نا کہ میری انتی کیسے ہوگی تو اصلیت سے دور رکھیں گے اور ایسی پریکٹس کرواتے آج جو کبھی اس نے بولی بھی نہیں تھی بیٹھ جائے گے کیسا لگا آپ کو بار سمجھ میں آگئی تو جس کی چلتے مقصد تھا سو سمجھ اور فیلانا تین باتیں اس دھان کو لے کر انہیب آشا کو لے کر جو بولتا تھا وہ سمجھتا تھا جو سنتا تھا وہ سمجھتا تھا پرتوی پر کہیں نہ کہیں یہ بولی جاتے تھے واؤ کیسا لگ رہا ہے میں فینش میں آ رہا ہوں ایک سچائی اس دھان کی انہیب آشا کو لے کر اس دھان کو لے کر یہ دھان وقتیگت دھان نہیں نہیں تھا نیور یہ تھا میں اس لئے کیونکہ اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کبھی دھان وقتیگت کا نہیں تھا کلیسیا کی انتی کا دھان تھا جو کی یہ وچن یہاں پہ کہتا ہے ایک اور سچا ہے اس دھان کی لے کر وہ یہ ہے کہ یہ دھان بھولنے کا دھان ہی تھا انہیب آشا بولنے سے منہ نہ کرو کیونکہ یہ بھولنے کا دھان تھا کہ تم بولو اور وہ من پھر آئیں گے یہاں تک ٹھیک واؤ یہ کونسپ کو سمجھ لو اور پھر میں ختم کر رہا ہوں یہ لاس سلائیڈ ہے انہیب آشا ابھی کتنی ٹائپ کے ہو گئے ہیں ایک گلوسا دوسرا جبرش یہ کونسی ہے ایک ساتھ اب یہ دیکھو اس کو کون سمجھے گا اس کو زمج سکتے ہیں ہم لوگ نہ تو اس کی لیپی ہے یہ کونسی بھاشا ہے اس کو ٹائپ کرو گوگل پہ اس کو ٹائپ کرو گوگل پہ رہ 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 شا 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 بابا پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اس کو ٹائپ کرو اور پوچھو گوگل سے آپ کو الٹا بولے اے بھاگل جا یہاں سے ایسا بولے گے شاہ دو اور جتنے اس وقت میں دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی بتا دو کہ یہ ہوتی ہے انیہ بھاشا کی سٹڈی اور جس کے چلتے میں نے ٹاپک کیا رکھا تھا پویتراتما کا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان میں کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بیشپ سے لے کے اپوستل سے لے کے پروفٹ سے لے کے بڑے بڑے لوگ ہیں افریقہ امریکہ سب گسے ویسٹن اس لئے جیسوس نے کہا بہت لوگ آئیں گے جو ہے پربو ہے پربو جو ہے پربو ہے